ہیلو دوستو آج ہم لوگ سننے جا رہے ہیں ایک ہندی کہانی جس کا سیوشک ہے اتی تھی تم کب جاؤگے تو چلیے شروع کرتے ہیں راہل اپنی پتنی سیما اور اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا گرمیوں کی چھٹی میں راہل کی بوا ففا اپنے لڑکے سونوں کے ساتھ ان کے گھر رہنے آئے گھر آتے ہی ففا جی راہل سے بولے کہ یہاں تو بہت گرمی ہے گھر میں کوئی ایسی نہیں ہے کیا راہل کی ماں نے بولا بھائی صاحب ابھی کچھ دن پہلے ہی راہل نے اپنے کمرے میں ایسی لگوایا ہے یہ سنتے ہی ففا جی اپنے بیٹے سے بولے کہ سارا سمان راہل کے کمرے میں لے جائے راہل اور اس کی پتنی سیما چھپ رہے کیونکہ ان نے سوچا کہ کچھ دنوں کی تو بات ہے اس طرح بوا ففا جی کو راہل کے گھر رہتے ایک مہینہ ہو گیا راہل نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بوا جی کب جانے والی ہیں ہم کب تک ایسے ہال میں سو کر اپنا گزارہ کریں گے راہل کی ماں بولی بیٹا رشتہ داری کا معاملہ ہے ہم کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتے راہل کی پتنی سیما بولی وہے سب تو ٹھیک ہے لیکن ان کا چھوٹا لڑکا سونو سارا دن گھر میں ادھم کرتا رہتا ہے کل تو اس نے ہمارا نیا سوفہ بری طرف فار ڈالا راہل اس بات پر بہت گصہ ہوا کہ نیا سوفہ فار دیا وہے اپنی پتنی سیما سے بولا تم سونو کو ایسا کرنے سے روکتی کیوں نہیں ہو سیما بولی جب سے بوا ففا جی آئے ہیں کچھ کچھ کھانے کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں جس سے میرا اور ماں جی کا سارا دن تو رسوئی میں ہی بیٹھ جاتا ہے راہل نے کہا کہ میں ابھی جا کر ففا جی سے پوچھتا ہوں کی وے آخر کب جائیں گے راہل نے باتوں باتوں میں ففا جی سے کہا کہ ایک مہینہ ہو گیا ہے آپ کے جاب کے چھٹیا تو ختم ہو گئی ہوں گی نا ففا جی بولے راہل میں نے جاب تو کب کی چھوڑ دی اب تو میں بزنس کرتا ہوں اور اب میں اس شہر میں بھی کچھ بزنس کھولنے کی سوچ رہا ہوں پہلے شہر کو اچھے سے سمجھ لوں جس میں دو تین مہینے تو لگ ہی جائیں گے یہ سن کر راہل سمجھ گیا کہ ففا جی ابھی جانے والے نہیں ہیں اس نے یہ بات اپنی پتنی اور ماں کو بتائی سیما بولی جب گھیٹ سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑ ہی کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا آپ یہ کام اب مجھ پر چھوڑ دیجئے اسی رات بو اور ففا جی چھت پر تھے تب ہی ان کا لڑکا سونو چلاتا ہوا ان کے پاس گیا اور بولا کہ میں نے ابھی ایک چڑیل کو دیکھا ہے تب ہی وہاں ایک چڑیل آ گئی اور بو اور ففا جی کو بولی کہ تم میں سے کون پہلے میرا بھوجن بننا چاہے گا چڑیل کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئے اور اس گھر سے بھاگ گئے ان کے جانے کے بعد سیما نے اپنے چڑیل کا مکھوٹا اتارا بوہ کے پریوار کے جانے کے بعد سب نے چین کی ساس لیں سیما کی ساس نے سیما سے کہا کہ تو تو بہت اچھی چڑیل بنتی ہے یہ کہہ کر سب ہسنے لگے سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کشیل رشتے کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جس طرح بوہ کے پریوار نے اپنے رشتہ داری کا غلط فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو پریشان کی دوستو آپ کو کیا یہ سٹوری اچھی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے سیما نے صحیح کیا کمنٹ کر کے بتائیے